اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو نہیں تھی مگر ہاں کردار ان کا اتنا بلند تھا کہ آج ارحمد و اللہ ان خاتون میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک مثال ہے ایک آئیڈل بنی ہم سب کے لیے ایک نمون عمل حاصل کرنے کے لیے کیونکہ اسلام میں آج کی جو دور ہیں جو امام زمانہ کا جو دور ہے اس دور میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے اندر میں ہمیں کالیٹی لے کر آنی ہے کیونکہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام جو ہیں وہ کانٹیٹی کو نہیں دیکھتے ہیں کالیٹی دیکھتے ہیں یہاں تو ہمارے سب کے سامنے ہم سب کے سامنے ایک بہت ہی بہترین مثال ہے کربلا اے مولا کہ جہاں پر کم سے کم اٹلیس تھرٹی تھاؤزن اور اٹموس نو لاکھ جہاں پر حجوم تھا امام حسین سے مخابلہ کرنے کے لیے وہ آئے تھے اسلام کے نام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے پھر وہیں پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یوں میں سے بہتر تھے یعنی سیونٹی ٹو تھے اور مگر الحمدول اللہ انہوں نے کس طریقے سے مخابلہ کیا تو اسلام ہمیں یہ چیز بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی کچھ ہمارے اندر ہے کالیٹی اپنے اندر میں جتنا ہو سکے امپروف کریں اس کو انکریز کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب کالیٹی کے جو سردار ہے ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج ہو شریف جب وہ سامنے آئے تو اس کالیٹی کو ہم ان کے سامنے آیاں کر پائیں اپنے آپ کو بتا سکیں اسی کالیٹی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے ہم قریب کر پائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے خدا وند عالم بھی قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان کرتا یعنی ہمارے نزدیک وہی سب سے مکرم سب سے امپورٹنٹ وہ ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچائے اور واجب پر عمل کرے تو اسی میں سے ایک خاتون ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہی ہوں کیونکہ یہ ایام ایام بہت امپورٹنٹ ہے امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ منظوب ہے یہ ایام ان کی عادت سعادت کی وقت بہت خریب آ رہے ہیں یہ ایام جو آنے والا جس کو ہم اور آپ دہر کریمہ کہتے ہیں دہ کرامہ کہتے ہیں تو اس ایام میں بہت سے ہمارے مومنین اس وقت زیارت کے لیے گئے ہوئے ہوں گے تو مشت سے دو گھنٹے کے سفر ہم لوگ کرتے ہیں دو گھنٹے کا رستہ ہے جو اس جگہ کا بہت مشہور جگہ ہے وہ نشاپور وہ جگہ ہے جہاں پہ امام رضا علیہ السلام کا قدم جو ہے مشہد سے پہلے نشاپور میں انہوں نے اپنا قدم رکھا تھا ان الحمدللہ وہاں زیارت سب کو بہت الحمدللہ نصیب ہوتی ہے کہ ان کے قدم کاہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے وہاں پر جو لوگوں نے خواہش کی تھی امام رضا سے کہ قہد پڑا ہوا ہے ان الحمدلہ جو خواہش کی تھی اور دعا مانگی تھی امام رضا سے کہ آپ پلیز دعا کریں تو امام رضا علیہ السلام یہ وہی جگہ ہے نشاپور جہاں امام رضا علیہ السلام نے دو رکعت نماز پڑھی تھی اور دعا مانگی تھی اور اس کے بعد الحمدللہ وہاں سے پانی جاری ہوا جو ہمارے مومنین وہاں پر جا کر اس لطف لیتے ہیں اس منظر کا لطف لیتے ہیں اور امام رضا کے حرم والوں نے امام رضا علیہ السلام کے شرائن میں یعنی حرم کے اندر میں وہ پانی جو ہے ڈائریکٹ نشاپور سے باخیدہ آتا ہے لوگ اس کو تبرکتن وہاں سے لے کر آتے ہیں بہت سے مرز کا علاج ہوتا ہے وہی وہ جگہ ہے امام رضا علیہ السلام جہاں پہنچے تھے جہاں پر مولا امام رضا نے سلسلت الزہب جو حدیث ہے جس کو کہا گیا تھا وہ حدیث ہے جس کو کہا تھا امام رضا نے سب اپنے اپنے گھر پر اس حدیث کو ضرور رکھیں اپنے کفن کے ساتھ ضرور لے کر جائیں یہ وہی جگہ ہے امام رضا علیہ السلام نے جس پہاڑ پر ہاتھ رکھا تھا الحمدللہ آج وہ آج کیا خیامت تک وہ پہاڑ فیروزے کا بن گئے یعنی لوگوں نے اپنی مثلا فاننشلی پرابلم کا سامنا امام رضا کو بتایا تھا کہ کتنے وہ لوگ اس وقت فاننشلی کرائسز میں ہیں تو امام رضا نے ان کو نہ کچھ دے دیا کہ آج پوری دنیا میں ورلڈ وائیڈ مشہور ہو گیا نشاپور کا وہ فیروزہ تو بہرحال وہاں پر ایک خاتون رہتی ہیں جن کا روزہ الحمدللہ وہاں پر بنایا گیا ہے اور بہت سے لوگ زیارت زائر بھی وہاں زائرین کو بھی لے کر جایا جاتا ہے جس کو وہاں پر بی بی شتیتے کہتے ہیں یعنی فارسی میں شتیتے اور اردو میں ان کو کہا جاتا ہے بی بی شتیتہ یہ خاتون ہیں بہت ہی مشہور ہو چکی ہیں الحمدللہ اور کیوں نہ ہوں کیونکہ جو اہلِ بیت کے درسے منتامن سے منسلک ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے کچھ کام انجام دیتا ہے تو پر بردگار اور اہلِ بیت کے توصول صلحمدللہ پھر وہ مثلاً اس کو پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا ہے تو یہ وہ خاتون ہے جن کا نام سامنے آیا جن کو فارسی میں شتیتے قانوم ہم سب مثلاً فارسی میں ان کو کہا جاتا ہے یہ وہ ہستی بلند ہستی ہیں کہ جب امام حفتم یعنی امام قاظم علیہ السلام کی زمانے میں جو مولا امام جو ہمارے ساتھویں امام تھے انہوں نے اپنے نمائندے بنائے تھے جس نمائندے کا نام تھا محمد ابن علی نشاپوری جو امام کے سامنے جو امام کا حق ہوتا ہے جس کا نام ہے قمص وہ لے کر امام کے پاس وہ جا رہے تھے جو تقریباً جو اماؤنٹ اس زمانے کے تبار سے ایک اچھا اماؤنٹ تھا جس کو کہتے ہیں چار ہزار روایت میں بتا ہی جاتی ہے کہ فور ہاؤزن درہم یا دینار وہ لے کر جا رہے تھے اور کچھ مثلاً کچھ سونے کے یا چاندی کے کچھ سکے تھے کچھ لباس کچھ کپڑے تھے وہ لے کر جا رہے تھے اور کافی لوگ ان کو آئے تھے اور دینے کے بعد کہا تھا امام کو ہمارا ان کا حق ان کو پہنچا دو اور کچھ لوگوں نے لفافے میں سوال لکھے تھے جس کو سل پیک کر کے دیا گیا تھا بہت سے لوگ ابھی بھی یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بہت سے لوگ عریضہ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ امام تک ہمارے پیغام کو پہنچا دیں الحمدللہ بہت وہ خوشنصیب لوگ ہیں جو امام سے اس یقین کے طور پر امام سے اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں بہرحال تو جیسے ہی ان کو بھیجا گیا اس خط کو لکھا گیا تو ان لوگوں نے خواہش کی وہ آغا محمد ابن علی نشاہ پوری سے کہ آپ سوال جو لکھا ہے اگر وہ صحیح میں حقیقتاً وہ امام ہے یوں تو ڈاؤٹفل ہونا بہت ہی عجیب بات ہے کہ بھی ہم ڈاؤٹفل نہیں ہو سکتے ان لوگوں نے ایک طریقے سے ڈاؤٹ کیا امام کے اوپر کہ اگر وہ امام ہے تو ان کو تو سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور وہ ہمیں جواب لکھ کر بھیج دیں گے اور امام کو جو ہمارے مسئلے مسائل ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہو حقیقت ہے ہمارے امام ہمارے دل کے حال کو جانتے ہیں اور کچھ اماؤنٹ ان لوگوں نے امام کو بھیجا چار ہزار درہم کہیں یا چار ہزار دینار کہیں اس طریقے کے اماؤنٹ جب امام کو بھیجا گیا تو وہاں پر خانوم شتیتین بی بی شتیتہ جو تھی وہ آغا کے پاس آئیں آغا محمد ابن علی نشاہ پوری کے پاس آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا آغا آپ امام کے پاس جا رہے ہیں ہمارے ساتھ میں امام کے پاس جا رہے ہیں آپ مدینہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں امام کے پاس جا رہا ہوں کچھ امانت ان کی ہے جو ان تک پہنچانے جا رہا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو میرا بھی کچھ ایک امانت ہے جو امام تک پہنچا دیں تو بی بی شتیتہ جو تھی انہوں نے ایک درہم جو اس وقت کے اماؤنٹ تھے جو کرنسی وہاں کی تھی اس وقت ایک درہم سمجھے ایک روپیہ انہوں نے ان کے حوالے کیا کہا کہ امام کو میرے طرف سے یہ دے دیجئے گا اور کچھ چاندی کے کچھ سکھے چھوٹے چھوٹے تھے انہوں نے وہ دیا اور کہا کہ امام کو میرا سلام کہیے گا بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے تھے پر انہوں نے اپنے خلوص طریقے سے کیونکہ دل کی بات کو ہمارے امام ہی جانتے ہیں اور امام سے کہا کہ مولا کو میرا سلام کہہ دیجئے گا اور وہ لے کر چلے اور اس کے بعد جب الحمدللہ اس سوالے میں سفر تو بائی پلین ہوا نہیں کرتا تھا وہ جب سفر کر کے وہ وہاں پھر نشاپور سے نکلے اور مدینہ جب پہنچے مدینہ منورہ پہنچے اور امام کی خدمت میں جب پہنچے تو امام موسیق عاظم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا اور انہیں امام کو دیکھا تو امام موسیق عاظم نے ایک کتاب میں جو ہے ایک لکھر بکلیٹ میں ان کے انسرز جو کوشنز آئے تھے ان کو لے کر امام نے کہا تم جو سوالات لے کر آئے ہو اس کے جوابات میں نے اس بکلیٹ یعنی جو بھی ایکسرسائز نوٹ بک تھا اس میں میں نے لکھ دیا ہے جو ابھی سوال پہنچنے والا تھا اور امام نے جواب بتا دیا اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے امام نے ان کو کہا کہ آپ جا کر یہ جواب سوال انہوں نے کیا تھا یہ جواب آپ ان کو دے دیں ضرور اور اس کے بعد امام نے کہا کہ جو خانوں میں شتیدہ ہیں وہ بی بی شتیدہ جو ہیں انہوں نے آپ کو کچھ دیا تھا وہ میرے حوالے کریں دونوں نے کہا بہت مسر نسرار کے ساتھ انہوں نے ایک درہم جو پیش کیا کہ انہوں نے یہ دیا ہے اور باقی جو اور سارے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو چار ہزار اس کے مقابلے میں چار ہزار بیجوایا امام جو تھے وہ ایک ہمیں ایک مورل بتا رہے تھے دیکھو زندگی کیسے جینی پہ چاہیے تو امام نے ان کے ایک درہم کو خبول کیا اور خبول کرنے کے بعد کہتے ہیں امام نے ان کو چالیس درہم واپس ان کو بطور تحفہ دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ میرے طرف سے یہ شتیدہ کو جو ہے چالیس درہم جو ہے آپ ان کو دے دیجئے گا اور ان سے کہیے گا کہ آپ جب پہنچیں گے یہاں سے یعنی جب آپ نشاپور پہنچیں گے اس وقت جب آپ ان کے حوالے کریں گے یہ پیسی جب آپ ان کو دیں گے تو اس کے بعد وہ انیس دن زندہ رہیں گی اور موت ہر حیات سے وہی جانتے ہیں وہی لوگ جانتے ہیں اس لئے اپنا رابطہ جو بھی ہو ان سے مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے تو کہا کہ ان سے کہیے کہ چالیس درہم ہے یہ اس میں سے انیس دن وہ زندہ رہیں گی تو بیس درہم جو ہے وہ اپنے پر خرچ کریں اپنی ذات پر خرچ کریں چنہ بیمی شتیدہ کے بارے میں اپنی ذات پر خرچ کریں ان کو وہ بیس درہم وہ دے دیں اور پھر امام نے ایک بہت ہی خرچی توفہ دیا ان کو امام نے کہا کہ میری جدہ فاطمہ جو انہوں نے میرے لئے کفن آمادہ کیا تھا جو کفن انہوں نے بنا کر میری رکھا تھا اس کفن کا ایک ٹکڑا میں چاہتا ہوں کہ بیمی شتیدہ کو دیا جائے کیونکہ انیس دن کے بعد وہ فوت کر جائیں گی اور ان کے کفن میں یہ کفن ان کو دیا جائے گا اس سے بڑی نصیب اور کیا ہو سکتی عزیزوں کا زندگی اور کیا کامیابی مل سکتی کہ جناب زہرہ کے ہاتھ کا بنا ہوا کفن اس بیبی کو نصیب ہو رہا ہے اس سے بڑی کامیابی کیا ہے اور ان کو دیا اور انہوں نے کہا کہ میرا سلام ان کو پیش کیجئے گا اور کہیے گا کہ نماز جنازہ ان کا میں پڑھاؤں گا یہ بات وہ سنا انہوں نے اور پھر جب پیش کیا چار ہزار دینار اور درہا جب پیش کیا گیا انہوں نے کہا کہ اس کو میں نہیں لینا چاہتا اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے آپ ان کو واپس کر دیجئے جنہوں نے بھی دیا ہے ان کو واپس کرتے ہیں پہرحال جناب جب وہ جو تھے ہیں حضرت جو تھے جن کا نام محمد ابن علی نشاپوری تھا وہ گھر جب جیسے ہی نشاپور واپس آئے تو لوگ ان کے اردگرد جمع ہو گئے تھے جن جن لوگوں نے سوالات کیے تھے جن جن لوگوں نے شکل خمس امام کو جو تحفہ بیجوایا تھا تو لوگ آنے کے بعد امام نے انہوں نے آکے سب کے پیسے واپس کر دیئے اور جو بی بی شتیتہ تھیں وہ بھی بڑے سرار کے ساتھ بڑے ایکسائٹیڈ ہو کر وہ آئیں ملنے کہ ہمارے امام کے پاس سے آپ ملاقات کر کے آ رہے ہیں کیسے ہیں امام ان کے احوال کو پوچھنے کے لئے آئیں تو ان لوگوں جیسے انہوں نے امام بی بی شتیتہ کو دیکھا تو دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر ان کا بڑا احترام کیا اور کہنے لگے کہ امام نے آپ کو سلام کہلوایا ہے بہت بڑی بات ہم سب اپنے سلام کرتے ہیں پر امام کہلوایا ہے سلام this is important اور آج بھی ہم اس امام کے دور میں ہیں تو اس کو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم یتیم نہیں ہیں وہ اور ہوں گے یتیمانِ مذہب و ملت ہمارے سر پر ہمارا امام خائم ہے ہمارے لیڈر ہمارے رہبر ہمارے سرپرست آج موجود ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو غفلت نہ ہونے دیں ان سے اپنے آپ کو دور نہ کریں کسی نہ کسی سہارے سے ہم ان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے رکھیں تو جب بی بی شتیتہ کا جب انہوں نے تعریف سنا کہ امام نے ان کے بارے میں اس طریقے سے بیان کیا ہے ان کے جنازے میں تو بہت لوگوں نے ان کو عزت دی بہت عزت افضائی ان کی ہوئی بہت لوگ ان کو عزت کرنے لگے اور الحمدللہ وہ امام کی اس طوفے کو لے کر اور بڑے خوشی کے ساتھ شکر کا سجدہ کرتے ہوئے وہ اپنے کھر کی طرف گئیں مگر جن کے پیسے کو واپس کیا ہے امام نے جب تحقیق کی گئی کہ وجہ کیا بنا کہ ان کے پیسے کو امام نے قبول نہیں کیا یا انہوں نے امام نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا ان کے پیسے کو ایک شخص ہے جو اتنی دور گیا اتنی محنت کے ساتھ گیا اتنی اماؤنٹ کو لے کر گیا امام نے ان کو رد کیا اور ایک درہم کسی نے خلوص کے ساتھ دیا امام نے ان کو سلام کا جواب بھی دیا امام نے تحفے بھی بجوایا چالیس پرسنج زیادہ بجوایا اور اس کے ساتھ گنیا کی نایاب تحفہ بجوایا جو لباس آخرت ہے جو اس کو کہتے ہیں کفن جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تو جب اتحقیق کی گئی کہ وجہ کیا بنی ہے کہ ان کے پیسے کو رد کیا گیا اور امام نے ایکسپٹ نہیں کیا تو جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا یہ لوگ مثلا اہلِ بیت کے چانے والے ہیں اہلِ بیت کے چانے والے مگر ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ امتحانات ہوئے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے امتحانات ہوئے جو امتحانات میں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو اپنے ایمان سے یہ دور ہو گئے تھے یعنی اپنے آپ کو مثلا کنارہ کر لیا تھا یا پھر اپنے آپ مثلا شیعہ کہنوانا ان کو پسند نہیں آرہا تھا یہ اس طریقے سے بعد من کی آنکھ کھولی تو امام کو شاید یہ چیز ان کی پسند نہیں آئی امام کو ان کی یہ چیز پسند نہیں آئی تو اسی لیے یہ درس جو ہمیں مل رہا ہے اس درس سے ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے آخری زمانے میں جب ہمارے بچے کی آمد کا وقت ہوگا تو بہت سے لوگوں کی ایمان غیب ہو جائیں گے ایمان جو بہت کمتی دولت ہے اس دولت کو ہم کو اپنے ساتھ یہی دولت ہے جو ہمارے ساتھ ہماری پہچان بنے گی کہا کہ یہ چیز کو لوگ پہچاننے کی کوشش جو پہچان ہماری ہے جو ہماری بنیان اس کو لوگ ختم کرنے کی کوشش کریں گے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کریں گے تو کہا بچایا جائے اس ایمان کو ایمان سے جب پوچھا گیا کہ بچانے کی بھی تو کوئی رستے بتائیں کہ کس طریقے سے اس ایمان کو ہم سیف کر سکیں تاکہ یہ ایمان کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان سے اپنے آپ کو منصل کیونکہ کل ہمارے ایمان وقت اس وقت قانون شتیتہ کے سامنے ایمان وقت ایمان موسیق قاظم تھے آج ہمارے سامنے ہمارے ایمان وقت ایمان زمان ہے تو ہم ان کے لئے اپنے آپ کو ایمان کا ذکر ہر وقت کیا کرو اپنے امام کو یاد ہر وقت کیا کرو چاہے وہ آجب نماز کیوں نہ ہوں چاہے وہ قنود کیوں نہ ہوں چاہے وہ نماز کے بعد چاہے وہ اپنے امام کو آپ خلوص کے ساتھ سلوات و اجل فرجہوں کے ساتھ کیوں نہ ہوں کہیں نہ کہیں اپنے امام کا ضرور بزرور ذکر کیا کرو اس سے تمہارے ایمان کو خدا بند عالم اس کی حفاظت کرے گا اگر اپنے کوئی ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو اسی طرح انیس دن جب گزر گیا خانم شتیتہ جو تھی بی بی شتیتہ جو تھی ان کا انتخال ہوا اور جب انتخال ہوا تو لوگوں کو پتا تھا کہ امام موسیٰ قاظم آنے والے ہیں مگر دیکھیں اس وقت امام موسیٰ قاظم نے وعدہ تو کیا اور امادہ کو الحمدللہ پورا بھی کیا جب انتخال ہوا اور ان کو بس نہلا کر اور گفنا کر جب ان کو آمادہ کیا گیا تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اوٹ پر تشریف لائے اور آنے کے بعد ان کے لیے نماز جنازہ پڑھائی کیونکہ امام نے کہا تھا میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا مگر جو لوگ پیسہ دیئے تھے قمز کے طور پر جو دیا تھا اور ان کی پیسے قررت کیا گیا ان کو حمد بھی نہیں ملی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا امام زمان آئیں گے تو I can be changed on that time ہم اس وقت اپنے آپ کو تبدیل کر لیں گے جب امام کو دیکھ لیں گے It's not that easy It's not that easy آغا بہجد ہمارے استاد محترم ہیں جنہوں نے ہمیشہ کہا ہے اس بات کو کہ جب امام سے ملاقات ہوگی تو سر کے پسینے پیر پہ آ جائیں گے مثلا ایک وڈ کہنے کو بھی ہم سوچیں گے کہ ہم کیا کہیں اس بات آمادگی ہمیں پہلے سے کرنی ہے تاکہ جب امام آئے امام ہماری quality جو ہمارے درجات ہوں گے امام کے اس درجے سے ہمیں امام پھکا رہے ہیں ہم نے امام کیلئے کیا کیا ہے ہم نے اپنی زندگی کیا اپنی life کیلئے تو ہم نے بہت کچھ کر ڈالا بہت محنت کی What about what we did about ourself امام امام وقت جو ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں جانتے ہیں ہمارے نام سے جانتے ہیں ہمارے بابا کے نام سے ہمیں جانتے ہیں ہم نے ان کے لئے کیا کیا کہیں دیر نہ ہو جائے عزیزو اس کا ضرور بزرور خیال کریں ضرور بزرور قدار کریں یہ معصومہ نہیں ہے بی بی شتیتہ معصومہ نہیں ہے یہ کسی معصوم کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہیں یہ ہم جیسے ایک عام خاتون ہے ایک عام خاتون ہے مگر جب اہلِ بیت سے اگر اپنے آپ کے ایمان میں پختگی آئے محکم ایمان ہو تو ایمام خواہش کرتے کہ ہم ان کے نمازے جنازے میں آئیں گے ہم ان کے نمازے جنازے کو پڑھائیں گے کیا ہم نہیں کر سکتے اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کو صدارنی کی کوشش کیجئے کیا کمی ہے کہ ہم نے ان کے حق ادا نہیں کیا کیا ہم نے اگر کیا ہے تو کیا صحیح جگہ پر حق ادا کیا ہے صحیح کو دیا ہے ہم نے جو حق دار ہے یہ آسان چیز نہیں ہے عزیزوں امام خمینی کو بھی جب لوگ آ کر دیتے تھے مہمان کی بہت عزت کرتے تھے وہ خیر مقدام خوش ان کے لیے مثلا وارم ویلکم جس کو آپ کہیں وہ کرتے تھے امام خمینی مگر جب صحیح ان کے حوالے ہوتا تھا تھوڑے سے کہ یہ جو آنپ سامنے آ گیا ہے ایک ذمہ داری آ گئی ہے یہ امام کا پیسہ ہے اس کی ذمہ داری آ گئی ہے صحیح جگہ مسرف لوگ تو بہت دکھا دیتے ہیں مسرف صحیح جگہ ہونا چاہیے ہم جناب شتیتہ سے یہ ہم درس لے رہے ہیں کہ انہوں نے صحیح جگہ مسرف کیا تو امام نے اس کے برابر ایکسٹرہ دیا ہونا ہے چالیس گناہ زیادہ ہے ایک دیا چالیس مناہیں that is what we can increase business ہم ٹیکس جہاں رہتے ہیں وہاں تو ضرور دیتے ہیں what about yourself جس کومنیٹی میں آپ ہیں اس کا احسان ہے کہ ان اہل بیت کی محبت کو اس نے ہمارے دلوں میں رکھا ہے ہم نے اس کا کیا ٹیکس دیا اس محبت کا کیا ٹیکس دیا جب امام ساتھویں امام ہمارے آ سکتے تو کیا ہم ہم بارویں امام نہیں آ سکتے کیا ہم ان کو بلا نہیں سکتے اپنے کردار سے اپنے فیل سے امام کو نہیں بلا سکتے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ شوشل میڈیا میں موجود ہے کہ جب امام کو میں نہیں کہا جب نماز جنازہ پڑھایا جا رہا تھا آیت اللہ عظمہ آغای گلپائی گانی نے ان کے نماز جنازے کو پڑھائی ہے نوٹس کیجئے گا جب دیکھئے ان کے نماز جنازے کو کہ جس وقت وہ پڑھا رہے تھے کچھ دیر تک آغای گلپائی گانی قاموش ہو گئے تھے جب ان سے سوال کیا گیا کیا نماز جنازہ پڑھا رہے تھے احمدللہ اتنے بیچ میں ملینز آف لوگ ان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ رہے تھے بڑی بڑی ہستیاں ہیں وہاں پر جو اس چیز کو دقیق دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے سوال کیا امام خمینی آغا گلپائی گانی سے کہ آپ نماز جنازہ پڑھاتے وقت کچھ دیر تک آپ خاموش ہو گئے تھے کچھ لمحے کے لئے آپ خاموش ہو گئے تھے علت وجہ کیا ہے کہ آپ خاموش ہو گئے تھے کیا آغا گلپائی گانی کا جملہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں کیا کرتا میں جہاں نماز پڑھا رہا تھا میرے سامنے کوئی اور پڑھ رہا تھا ان کے ہاں کے کون پڑھ رہا ہوگا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کہ میرے آگے کوئی پڑھ رہا تھا میری نماز پڑھانے کی سفیٹ کچھ دیز ہو گئی تھی اور میں ان سے تھوڑا آگے جا رہا تھا اس لئے میں نے خود کو کنٹرول کیا خود کو روکا تاکہ جو سامنے پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ہو جائیں سامنے پڑھانے پڑھنے والا کون تھا ہم بھی سمجھ گئے آپ بھی سمجھ گئے وہ کوئی اور نہیں ہماری امام تھے جنہوں نے دو ہزار سال کی حکومت تو اسلامی ایک ریپبلک بنائی اپنا بہت کچھ دیا امام خمینی نے اس اسلامی ایک ریپبلک کو کیا امام نہیں آئیں گے کسی طرح ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کے لئے ہم نے اپنے شیعت کے لئے اپنی کومنیٹی کے لئے what we did کیا ایسا کچھ ہے جو امام آئے تو ہم امام کو بتا سکے کہ امام ہم نے یہ کیا بتانے کی بھی ضربت نہیں ہوگی عزیزو امام خود کہیں گے آپ نے یہ کیا ہے انشاءاللہ پرودگارہ ہم سب کو توفیق دے بی بی شاتیتہ کہ انشاءاللہ ان کے توفیل میں پرودگارہ ہم نوں کو بھی توفیق دے کہ پرودگارہ اس لائق بنائے کہ ہمارے انشاءاللہ امام سے ہم سب کی ملاقات ہو سکے تو انشاءاللہ خیال رکھیں اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں نماز بروقت پڑھیں اہلِ بیت علیہ السلام سے محبت ہر وقت کریں ان کے دشمنوں پر ہمیشہ نفرت کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرلکاتہ